سب اینڈوالی سیکشن چیتو سی ساڑی دشکاندہ سو ایدے دینڈی سیکھ ہسٹری اینڈ ورلڈ ہسٹری ویچ کی امپورٹنس ہے پر پھر انہاں نے کنٹرول لے لیا ہے اکی سکھان دی کمیٹی ستاراں انہاں چھو پھر ایڈمسٹریشن نو بھی لگا انگریزہ انہوں کے بھی یہ نہ ہوئے کہ بھی ساتھوں ہوئے سب کچھ انہاں نے کیا جی کوئی نہیں اسے ایک سانجی میٹنگ ساتھ دے ہیں ادھے صدارکہ نو بھی ساتھ دے ہیں پجاریاں نو بھی ساتھ دے ہیں دوجہ نمہندیاں نو بھی ساتھ دے ہیں پر انہاں چھو پھر کوئی بھی نہیں انہیں کوئی ڈھرے سی پچھلے دن دے کہ کوئی بھی نہیں آیا صرف اہی جڑی صدارکہ کمیٹی سی اہی گئے پر آج دے دن ڈپٹی گمیشن عمرت صاحب نے سندر سنگھ رامگڑی آج دے ہیں انہاں دہا ترسٹ وردی سی اور ادھے نار کچھ سکھان دی کمیٹی بنائی کہ آرزی طور تے دربار صاحب اور اقال تختہ پر بند کرنے گے ادھے پروفیسر تیجہ سنگھ بابا ہرکشن سنگھ جہتہدار تیجہ سنگھ پچر جہتہدار کرتار سنگھ چبر ڈاکٹر گروبک سنگھ پائی چندہ سنگھ ایڈیٹر پائی دیوہ سنگھ اتیادہ کڑھے نے او شامل سن سو اے پہلی ایسی کمانگے کے ساڑی وکٹری سی سکھ سنگھ دی اور اس کانسیپٹ دی سی گل کر کے ہٹے ہیں کہ اقال تخت تے اتے گروب پانتھ دا نمائندہ اکھٹ اور گروب پانتھ دے ہاتھ چھ فیصلہ لینڈ دی طاقت اے بھی ہڑی 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 پھر پردان بندے گئے اور ووٹا دے سسٹم نے باقی سب کوئی تیشنہ اس کیتے ہیں انیس سو تے اتر چھ آج دے دن جڑے مہان سکالر فیلوسفر لیخک اور سپشٹ وادی جنہوں میں اکثر اپنی پریر نہ دیتا عورتیں بیان کر دیں سار کپور سنگھ انہوں نے نیشنل پروفیسر آف سکھزم دا خطاب جڑے وہ اقال تخت صاحب والوں بیسٹو کیتا گئے اور میں سمجھ دے ہیں بھی یہ سجاوی صدار صاحب دا ہوئے گا کہ بھی جڑی اقال تخت صاحب دی انسٹیچوشن جڑی گروہ پانت فلوں ایک جڑی اوس سچ حق انصاف دی گالوں نو اگے تورن دی لائنے کیونکہ اس تو پہلا ہسی دیکھ دے ہیں کہ سار صاحب نیانند پروفیسر صاحب دا مطالق ہے اس تو بعد یہ انیس سو تیتر جواب پر دے اور پھر کیونکہ انہوں دا ایسی ہے کہ یونیوسٹی ہیں کسے نو ڈاکٹر دا دنیا نے خطاب جو میں پرناہ مخرجی جیرو شرم جلینے نے گیا عونری ڈاکٹر ہوں تھے کہڑا پڑے آ جا گیا عربیچ ایدھا ہی زیل سنگھ ڈاکٹر زیل سنگھ بنے ایسی ہو تو کہڑا دس بیوینی سے کیتی ہوئے ہوں نے جا کیتی ہوئے کہ مشکل نہ آگیا نہیں پتا نہیں کیتی اسی کہ ویسے بنا آتا سی لوگ کا نہیں دیکھنے ڈاکٹر ہوں ہی ہی عونری سی سو عام یونیوسٹی ہیں دنیا نے اکال تخت جڑا کے گروہ پانتھ دی ویل نو ایکسپریس کرنے دے لئی ایک گیدرنگ پوائنٹ ہے اور او دی سٹیمپ تھلے جڑے نے جاری ہوں دے سی جڑے فیصلے نے گروہ پانتھ دے کہ ابھی اے کیوں نہ اس قسم دی مقصد ہی سی کہ اکال تخت نو امپاور کرنا گروہ پانتھ دے کانسپٹ نو اے ووٹا دے کانسپٹ نو پاسے رکھ کے سو اے نیشنل پروفیسر اف سکھ زمدہ ٹائٹل بچ دو تین ہور سجنہ نو بھی دھتا گیا ہے شاید پروفیسر شیر سنگھ نو دھتا گیا ہے گرتیج سنگھ صاحب کا آئی ہے جنہ تو باچ پھر جو دو انہ نے انہوں کٹ سائز کیتا ہے انہوں دے کرتوٹا کر کے تو انہوں دو ٹائٹل واپس لے لے ہیں جی آہ ورلڈ ہسٹری دے حوالے نار ستارہ سو داستے وچ انگریزہ دیاں فوجہ نے نووہ سکوشیا جڑا ہوں کینیڈا دا ایک پروینس ہے ستارہ سو پنجھ اترچ کانٹینینٹل کانگریس نے ایک آرڈر کڑے ہے کہ امریکہ دے وچ ایک نوہ نیول فلیٹ بڑھایا جائے ستارہ سو بانویچ جارج واشنگٹن نے جیڑا آج وائٹ ہاؤس ہے ایگزیکٹیو منشن جنہوں پہلہ کہندے سی اوستہ کارنر سٹون رکھا ہے ایتھے نہیں پتھر فانڈیشن سٹون نہیں کہنا ہے امریکن کارنر سٹون ستارہ سو بانویچ پہلی سب اولڈ فارمرز ایلیمینک جڑی ہے وہ پبلش ہوئی ستارہ سو پنتاریچ ٹیکسا سٹیٹ جڑی امریکن یونینج تازہ تازہ ریلیس سی انہوں نے اپنا سمیدان انہوں ریٹیفائی کیتا ہے ستارہ سو سٹھ دے وچ پہلی ایریل فوٹو شوٹ ہویا ہے میں نے وہ احرانی ہوئی کیونکہ آج تا جہازہ تھے ہیلیکاپٹرہ تھے اتھوں فوٹو لیند ہیں ایریل تو میں کہا پہلے جو میں دیکھا ہے میں کہا ٹھارہ سو ساتھ تا جہازہ بڑے ہی نہیں سی پھر آیا ہے کہ ایریل فوٹو شیٹ فرم ای بیلون ان باستن کے بیلون دے وچ اڑ دیا ہی جڑا کیمرہ شوٹ سو انہوں نے اپنی ہسٹری ہے پائیے دیرنگ کامنے کیمرے آڑے ہی میں نہیں ہے جی اس لئے اکڑ بھی جان دے بھی نہیں کھچنی پھوٹو ٹھارہ سو اکاسی دے وچ ہیبریو انہوں دوستہ نے کچھ کٹھے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیتا کہ ہیبریو زبان دے وچ ہی گالبات کریں گے اور زبان انہوں نے جہندیاں کیتا ہے انیس سو چودہ چھ گیرٹ مارگن نے پہلی وار جڑا گیس ماسک جڑی ہے انہوں ادھا پیٹنٹ لے انیس سو تئیچ ٹرکی دی رائتہ نے انکارہ اعلانی گئی انیس سو اٹھرچ پہلی وار سات بندے کوویڑے سپیس دے وچ سن انیس سو اٹھاسی چھ کفن جدے بارے کرسچنز دے بلیف ہے کہ اس کفن نو لپیٹکے کرسچن نو بری جیسس نو بری کیتا گیا سی ادھا کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ ہوئے اور انہوں نے کیا جی نہیں ہے ہمیں جالی جائی ہے یہ تا میڈل ایجیز چھو آیا ہے ادھا دوہزار سال پرانا نہیں ہے پچار پانچ سو سالی پرانے انیس سو انانوے دے وچھ ریگن نے پنامہ دا نوری ایگاو دا تختہ اٹھانڈ دا اعلان کی تے اور انہوں نے دوہزار چھے جبین کی مون جنائٹڈ نیشنز دا سیکٹری جنرل بنے ہیں دوہزار چودہ چھے ویٹیکن دے نمے پوپ نے جڑے کچھ مدیاں دے ہوتے کیتھولکس دا بڑا سخت سٹینڈ سی جمیں ایڈلٹری ویادتہ ریلیشنشپ چھے ہومو سیکشورز آنماریڈ کپلز ادھے بارے چرچ نے اپنا سٹینڈ جڑے تھوڑا جا سوفٹ کیتا ہے سو اے ورل ہسٹری ہے جیٹر سو ہون ساڑی درس پراندہ سو آج دا وچار آج دا وچار لی اسی گوڑی کبیر جیدہ شبت چنے بید کی پتری سمرتی پائی سانکل جیوری لہے آئی آپن نگر آپتے باندے موک اے فاد کال سر ساندے کٹی نہ کٹے توٹنے جائی ساس سامپن ہوئے جگ کو کھائی ہم دیکھت جن سب جگ لوٹے کہو کبیر مہرام کہ چھوٹے ہن چار وید نے جیڑی ویدہ دی انٹرپٹیشن ہے او سمرتیاں نے اور سمرتیاں نے اصل چھ اے ذات پات منو سمرتی ہے اسے طرح ہور اڈڈڈ نے سو ایتھے کبیر صاحب نے اور ایک ٹوٹل ریجیکشن ہے ویدہ دی وچار تارہ دی سمرتیاں دی وچار تارہ دی اور انہوں بندن کیا ہے کیونکہ ویدہ دی انٹرپٹیشن ہے سمرتی تو کبیر صاحب کہندہ نے بید کی پتری سمرتی پائی کہ اے جیڑی سمرتی ہے وید دی پتری ہے ویدہ دی انٹرپٹیشن ہے تو ان کیتا کی ہے نا سمرتیاں نے سانکل جیوری لے ہے آئی سانکل کہندہ نے لوے دی چین تو جیوری ہے رسی کہ اے جیڑی سمرتیاں نے خاص طور پر منو سمرتی والی اشارہ ہوئے گا کہ انہیں انساننا نو چین چلوئے دیاں اور رسیاں دے ناڑ بند تا ذات پاتی سسٹم ورن آشنم سسٹم منوکھنو منوکھناڑو توڑنا آپن نگر آپ تے بند ہے کہ اپنے سارے سماج نوے ویدہ سمرتیاں دی وچار تارہنے جھکڑ دتا نور دتا موکہ فال کار سرسندے اور ایموشنل اٹیچمنٹ اس قسم دا ورن آشنم بنایا تو اسی چھو نکڑی نہیں سکتے جویں اپنے آدھائی گھڑاک اٹھکے انہ دا جڑا نوز انہوں ٹائٹ کر دتا ہے کٹی نہ کٹے توٹنے جائی کہ بھی نہ انہوں تسی کٹ سکتے ہو نہ جات پاتی سسٹم اس ہندو توا چھو نکڑ سکتے ہو نہ انہوں تسی توڑ سکتے ہو سا سامپن ہوئے جاکو خواہی ہے سپنیاں سمرتیاں دا ترم ہندویاں دا ترم جویں سپنی بارے ہندہ ہے کہ وہ اپنے بچے کھا جاندی ہے گربانی جو پکھی ہندی ہے کیونکہ جو دو ہی وہ پریگننٹ ڈیلیور کر دی ہے بچے پکھی ہندی ہے پھر جڑا ادھے سامنے آگیا ہے سو ادھے بارے اکثر کے آ جاندہ ہے سپنی اپنے بچے آپ کھا جاندی ہے پاکت جی کہہ دینا ہے کہ یہ بیت سبرتیاں دا ترم سپنی ہے جو اپنے لوگ کانویں کھا رہی ہے اور اخیر چنانے کے ہم دیکھت جن سب جگھ لوٹے ہیں کہہ دے میں دیکھ رہے ہیں کہ کمیں انہاں ویدہ سمرتیاں دے ترم نے کل لقائی نو لوٹ لیا ہے جیوریاں جو بننیا ہویا ہے چیننا چو بننیا ہویا ہے سپنی دی طرح یہ ہندو توی وچار تارا کھا رہی ہے لوگ کانو انہوں کہہ دے ربا تیرا شکر ہے میں آئی دے چنیفت سے کہہ دے میں آئی دے چنیفت سے کہہ دے میں آئی دے چنیفت سے فسے ہوئے انہیں سپنی دے مون دے بچ تو ہم نے انہوں انہی سٹرانگ سٹیٹمنٹ تے پھر کوئی کہہ جی کہ اسے کھندوان جو آئے ہے جی اپنی کہہ جی ہو کوئی نہیں جی پھر آئی دا سی ہندوان جو ہی آئے شرم کرو کوئی اکبیر صاحب دے پڑھو کہ بھی یہ بید کی پتری سمرتی پائی سانکل جیوری لہے آئی یہ سپنی چین اور رسی ہیں یہ ہے نا جی بچار تارے جی برکت دور صاحب تھوڑہ بہت بہت شکریہ تو سی آجی دا پچار ساری درشکانہ سان جا کیتا اسے نا پلے انٹر کو لینے ازازت ویورز تھوڑہ بہت بہت شکریہ تو سی اپنے کیمتی سمیوش و سمانکارڈکی سانو اپنے راید سو جا پیجینے تا اس طرح پیجل در اینا ساڈیٹ فاتے تھے اے صو ایس اے ایس ایتیو وار کچی فو ڈاٹی وی تے